بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عزقاش وولکم تو دے شو جناب آج ہمارے پیمرا فالوں نے عامر لیاقات صاحب کو بین کر دیا جہاں ایسے نہیں چلے گا کو انہوں نے چلنے رہی دے آگے اب انہوں نے اٹھائیہ کر دیا کہ صاحب یہ ایسے نہیں چلے گا اب یہ آگے چلے گا ہی نہیں تو ایسے کیسے چلے گا اور ایسے کیسے چلے گا کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اپیرنٹلی جو بہتان لگائے گئے کہ انہوں نے کے ساتھ کہ ہم observe کر رہے تھے جو جنوری کی دو تاریخ سے چوبیس تاریخ تک ہم نے observe کیا اور کچھ ہیٹریڈ کمنٹس آئے ضائع دے کہ ہمارے آمد لیاقات صاحب بھی جہاں وہ ماشاءاللہ اپنے زوم میں اور زوکر خطابت میں نیلا پیلا اور گوگل بابا اور نجانے کیا کیا کہے جاتے تھے جب امدیان عالم صاحب پہ کچھ بلاسفیمی کمنٹس آئے ان کے کچھ بلاسفیمی ایکیوزیشن کے طرف آگ گئی تو میرے خانم میں بابا اور اس کو بیمرا نمبر بین لگا دیا ہے پھر وقت ان کے شو پر اور بول کو دھنکی دیئے کہلے کہ یہ شو آیا تو آپ کا لائسنس ہم شاید کینسل کرنے کی طرف چلے جائیں جہاں کچھ ایسے تماشیں چل رہے ہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آمد لیاقت صاحب گو کے اپنی ذوق خطابت میں آگے چلے گئے ہے لیکن بات یہ کہ یہ سوڈی سیلک وڈ سیلک جو وہی بیچ رہے ہیں جو بک رہا ہے اور اس وقت بک رہا ہے اور اکراس دو ورلڈ آپ کہیں بھی دیکھ لیں چاہے حکومتی تقاریر ہوں چاہے اپوزیشن کے الیکشن کے تقاریر ہوں چاہے اور میٹرز ہوں ٹرم کی الیکشن ہو ٹرم کا صدر بننے کا عمل ہو پورا پورا جو کہ ہیٹریٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے نریندر موڈی کی بری پالیسی ہیٹریٹ پر بیس کر رہی ہے نوروی اگن فار رائٹ ٹھلا گیا ہے بہت سارے دنیا کی پولرائزیشن چل رہی ہے اور اس پہ کچھ میڈیا جو حکومت کی گھوز میں جا کر بیٹھ گیا ہے کچھ میڈیا جو حکومت کی اگنس جا کر بیٹھ گیا ہے لیکن برحال آمیر لیاخت صاحب کو بینڈ کرنا میرے خیال میں اب اس معاملے پر جو ذرائع بتا رہے ہوئی گئے کہ وہ ممکنہ طور پر آنڈیبل کورٹ سے لیجو کریں گے اور شاید ہو سکتا ہے کورٹر نے اس معاملے پر کچھ ریلیف دے دے جہاں اب بات کرتے ہیں ہمارے فریضیں منصبی کے جنا کیونکہ ظاہر ہے کہ پنامہ لیگز کو بات کیے وغیر تو ایسے یہ جیسے کہ آپ نے نماز پڑھی تو اس میں صورت فاتحہ کا اعتمام نہیں کیا تو اسی دلیتے سے ہر شوک پنامہ لیگز کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں قطری شہزادے کا نئے لیٹر آگیا ہے جنہاں کچھ سوالات اٹھے تھے ان سوالات کے حوالے سے نئے لیٹر اور نئی کچھ سوالات کے حوالے سے نئے لیٹر اور نئی کچھ سوالات آگئی ہیں اب وہ برحال حکومت کو ظہیل کرنے کے لیے بڑا ایک جینا وہ مستقل مہم چل رہی ہے تحصیل کی جا رہی ہے پرمیسٹر صاحب کی اور پرمیسٹر صاحب کی فیملی کو بیچ میں انوالف کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شریف نواز شریف صاحب نے قوم کا خزانہ لوٹا ہے and so on and so forth but anyways ہوتا یہ ہے کہ ultimately کیا result نکلے گا اس کا ابھی تک مونت کس کروٹ بیٹھے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ایک بات تہہہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب most likely باعزت بری ہو جائیں گے اس میٹر سے کچھ میاں شریف صاحب پر ڈل جائے گا کچھ قطری پر ڈل جائے گا کچھ اور آگے پیچھے ہو کر معاملات کچھ اس طرح بیٹھیں گے کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن بھی شاید شاید میاں صاحب کی گود میں آ کر گر جائے اپنا اور اپنے علی خانہ کا بہت خیال رکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں آ رکھئے گا until the next time اللہ نے احبان